بسم اللہ الرحمن الرحیم ریویو آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی اچھا ان کی جو انبوکسنگ کی ویڈیو تھی وہ میرے چینل پر ابھی بھی اویلیبل ہے آپ جا کے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے اس کے علاوہ مجھے تقریباً تین مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ پروڈکٹس یوز کرتے ہوئے اور اب میں آپ لوگ کو اس کا اچھا سا ریویو دے سکتی ہوں اچھے سب سے پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں ان کے اس والے موسٹرائزر کو جو کہیں سکن ڈیپ کا بلو ٹینسی یود پریزرو نائٹ کریم ٹھیک ہے یہ موسٹرائزر کی طور پر استعمال ہوتی ہے کریم اور اس میں ریٹنول بھی ہے اس کے علاوہ بلو ٹینسی آئل بھی ہے اور اس میں ریٹنول کیونکہ شامل ہے اور بلو ٹینسی آئل شامل ہے تو یہ جو ہے نا یہ کریم بہت ہی بیسٹ ہے فور انٹی ایجنگ اور یہ آپ کے جو کالجن ہے اس کو امپروف کرتی ہے اور بلو ٹینسی آئل میں انٹی انفرمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سکن میں انفیکشن وغیرہ اور ایکنی وغیرہ سے لڑنے میں بھی مدد دیتی ہیں اور اس کے پر لکھا ہے کہ یہ نائٹ کریم ہے تو آپ اسے رات کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ڈیر ٹائم میں بھی یوز کیا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کتنا زیادہ یوز کر لیا یہ بلکل تھوڑی سی اس کے اندر رہ گئی ہے اب میں آپ کو اس کی کچھ کنسسٹینسی چیک کر آ دیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ مجھے کیسی لگی ہے اچھا اس طرح کی اس کی کنسسٹینسی ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت ہی لائٹ ویٹ سا موسٹرائزر ہے جن لوگوں کو ایکنی کا ایشو ہے جن لوگوں کو اپنے فیس کے لیے ایک ایسے موسٹرائزر کی تلاش ہے جو کہ بہت لائٹ ویٹ ہو جس سے آپ کے فیس پیکنی کا ایشو نہ ہو اور اس کے علاوہ جو کہ گرمیوں میں آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے پرچیز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی آپ کے سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اس وجہ سے آپ کے پورس کو کلوگ نہیں کرے گا آپ اس کو دی ٹائم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ لیکن اس کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے ساتھ میں سن بلوک اور ایک بہت اچھا سا سن بلوک آپ نے لازمی لازمی یوز کرنا ہے اس کے ساتھ باقی یہ کون کون یوز کر سکتے ہیں یہ آئلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میری سکن کومبینیشن سکن ہے تو میں بھی اس کو یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ ڈرائی سکن والے اگر اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے گرمیوں میں تو ٹھیک ہے لیکن سردیوں میں جو ہے نا یہ ان کے لئے صحیح نہیں رہے گا کیونکہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہیوی موسٹرائزز یوز کریں تو بیسکلی یہ پروڈکٹ جو ہے ان کا یہ مجھے بہت پسند آیا ہے بہت ہی سودنگ سا بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے سکن کے لئے بہت ہی لائٹ ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب بھی میں اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو بہت سے لوگ نیچے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا یہ وائٹننگ کے لئے ہے تو یار میں وائٹننگ والی پروڈکٹ کو نہیں پروڈ کرتی میں صرف سکن اچھا کرنے والی جو پروڈکٹ ہوتی ان کو پروڈ کرتی ہوں جو آپ کی سکن پروڈکٹ ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کو پروڈ کرتی ہوں اور ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کو تو یار یہ وائٹننگ کے لئے نہیں ہے اگر آپ وائٹنگ کے لئے کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ والی ویڈیوز کے لئے بلکل بھی نہیں ہیں اگر آپ لوگوں کو وائٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ کا ریویو چاہیے تو آپ لوگوں کو مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو کچھ پروڈکٹ سے کمینٹ کر دوں گی لیکن زیادہ تر جو اورگینک برینڈز ہیں جو کہ اورگینکلی چیزیں بناتے ہیں وہ اس طرح کی پروڈکٹ زیادہ تر ان کے پاس نہیں ہوتی جو کہ وائٹنگ وغیرہ کے لئے کام آئے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی پروڈکٹ یوز کر کے آپ اچھی پروڈکٹ یوز کر کے آپ اپنے جو آپ کی اپنی سکین ٹون ہے یا آپ کی جو اپنی سکین ہے اس کو گلوئنگ اور ہیلڈی بنا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنے دوسرے پروڈکٹ کی طرف اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ان کے اس والے سیرم کے بارے میں یہ ان کا بکوچی آئل ری سرفیسنگ نائٹ سیرم ہے بیسکلی یہ جو سیرم ہے یہ جو بکوچی آئل سیرم ہے یہ آلٹرنیٹیو ہے ریٹنول کا اور ریٹنول آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہی ہوگا اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں یہ بتا دوں کہ ریٹنول جب آپ اپنے فیس پر یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کی سکین شروع کے کچھ مہینوں میں خراب ہوتی ہے اس کے بعد ریٹنول سے آپ کی سکین دپیار ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں ڈائریکٹ جو انہوں سے یوز کروں میبھی یہ نہ ہو کہ کوئی اور پرابلم ہو جائے تو میں نے پھر کافی سائچ کرنے کے بعد یہ منگوایا تھا اچھا اس کو میں نے اب یوز کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اس سے مجھے جو ہے نا اس کے ساتھ میرا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں 10% لیکٹک ایسٹ بھی اور لیکٹک ایسٹ بھی آپ کی سکین کو اچھا کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے تو جب بھی آپ ریٹنول یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت کم اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ یوز کرتے ہیں زیادہ تا 0.2 سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ ریٹنول جو ہے نا تھوڑا سا ہارش ہوتا ہے آپ کی سکین کے لیے تو اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے یہ بکوچی آئل ہے اور بکوچی اور بیسکلی پلانٹ بیس ایک آئل ہے اور یہ بھی ریٹنول کے آلٹرنیٹیو کے طور پر آپ کے سکین پر یوز ہوتا ہے اور یہ سکین کی تمام پرابلمز جیسے کہ ایکنی مارکس ہو گئے پگمنٹیشن اس کے علاوہ سائنز آف ایجنگ یہ سب چیزوں کو کیور کرنے میں مدد دیتا ہے اور آپ اس کو جب یوز کرتے ہیں تو اسے ٹائم لگتا ہے آپ کے سکین کے اوپر ورک کرنے میں اس لیے مجھے تقریباً دو سے تین مہینے بلکہ تین مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ میں یوز کر رہی ہوں اور یوز کرنے کے بعد اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ایکسپیڈینس جو ہے وہ اچھے سے شیئر کر سکتی ہوں اچھا اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی کنسسٹینسی چیک کرا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سی سکین ٹائپ کے لوگوں سے یوز کر سکتے ہیں اور کون سی سکین ٹائپ کے لوگوں کے لیے یہ بلکل پہ ٹھیک نہیں ہے اچھے اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بٹری سی اس کی کنسسٹینسی ہے اور جب آپ اسے فیس پہ لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے بٹر اپنے فیس پہ اپلا ہی کر لیا کافی دیر تک یہ ایک تو بہت جلدی ابزورب نہیں ہوتا آپ کے سکین میں ہیوی ہے سکین کے اوپر جن لوگوں کو ایکنی کا ایشو ہے وہ میں بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ وہ اس کو یوز کریں کیونکہ اس طرح کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے فیس پہ پورس کو کلوگ کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ایکنی زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے تو میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ وہ اس کی جگہ کوئی وارٹر بیس ٹائپ کا سیرم یوز کریں اچھے تو جن کی سکین ٹائپ ڈرائے ہے اور نارمل سکین ٹائپ ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر انہیں کسی بھی قسم کی ایکنی کا ایشو نہیں ہے سکین ان کی اس سے بہتر ہو جائے گی لیکن گرمیوں میں جو ہے اس کو یوز نہ کریں اس سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے فیس پہ یوز کرنے کے بعد اچھے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کیونکہ میری سکین کومبینیشن سکین ہے اور گرمیوں میں آئیلی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو کس طرح سے یوز کیا ہے تو میں نے جو گرمیوں میں اس کو صرف رات کے ٹائم یوز کیا کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ سامر سیزن چل رہا ہے اور کیونکہ یہ ہے بھی نائٹ رپیہ سیرم تو اس کو رات کے ٹائم ہی آپ نے یوز کرنا ہے تو لگا کے رات کو حرام سے اچھے سے اس کو آپ سو جائیں اور اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا موانسٹرائزر اپلائے کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ اس طرح کا سیرم نہیں ہے یہ ایز موانسٹرائزر بھی یوز ہو سکتا ہے آپ کے فیس کے اوپر اور اگر آپ لوگ ایسی میں سو رہے ہیں تو پھر اس کو یوز کر لیں اگر آپ اتنی سکت گرمی میں بغیر ایسی کے سو رہے ہیں تو پھر اسے یوز نہ کریں کیونکہ آپ کے فیس پہ بہت زیادہ پسینات ہے تو بیسکلی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ ہی ریکمینڈ کروں گی کہ اسے گرمیوں میں یوز نہ کیا جائے کیونکہ میں نے ریویو کرنا تھا اس لئے میری مجبوری تھی کہ میں نے اسے یوز کیا اب بھی یہ تھوڑا سا رہ گیا لیکن اب میں نے اس کو رکھ دیا اب میں اس کو اب سردیوں میں ہی یوز کروں گی دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا رہ گیا یہ میرے پاس کیونکہ گرمیوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے سکن کے لئے میری سکن کے اوپر اس سے کوئی دانے وغیرہ کا یا کسی پیمپلز کا ایشو نہیں ہوا لیکن اتنے ہیوی اور کریمی پروڈکٹس آپ کو گرمیوں میں یوز نہیں کرنے چاہیے تو جن کی سکن ڈرائے وہ تو اسے آرام سے سدیوں میں بہت اچھے سے ہیوی موسٹرائزر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں لیکن جن کی سکن آئلی ہے وہ اسے یوز نہ کریں تو بہت بہتر ہے اچھا دوسری بات کہ اس نے میری سکن کے اوپر کس قسم کا کام کیا یہ میں آپ لوگوں کو گیرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ اگر آپ کی کیونکہ میری سکن پر اس طرح کا کوئی فیلال ایشو ہے نہیں ایکنی مارکس کا ایشو تھا وہ میں ٹائم ٹو ٹائم کوئی ایک پروڈکٹ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں کسی ایک پروڈکٹ کو کہہ دوں کہ اسی کی وجہ سے ٹھیک ہوئے لیکن اب میری جو سکن اس پر جو ایکنی مارکس تھے اب وہ نہ ہونے کے برابر ہیں بہت زیادہ فیلپ ہو گئے اور ہیل ہو گئے تو ایڈ ڈی اینڈ بس میں یہی کہوں گی کہ یہ اچھا پروڈکٹ ہے ڈرائی سکن والے اگر اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسے ضرور یوز کر سکتے ہیں اور آئلی سکن والے اسے یوز نہ کریں تو بہتر ہے باقی یہ میں کہوں گی کہ رات کو جب اسے یوز کرتے ہیں اور صبح کے ٹائم جب آپ اپنا فیس واش کرتے ہیں تو کافی اچھی سکن آپ کو اپنی فیل ہوتی ہے اور ہاں ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتاتی چلوں کہ جب آپ یہ پروڈکٹ یوز کر رہے ہوں گے تو ساتھ اپنے سن بلوک لازمی 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 طور پر استعمال کرنا ہے کیونکہ سن بلوک اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو آپ کی سکن جو ہے نا وہ بلکل خراب ہو جائے گی کسی بھی اچھے سے اچھے پروڈکٹ کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ایک اچھا سن بلوک یوز نہیں کر رہے تو باقی سے یوز کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے سمپلی جیسے آپ اپنے فیس کے اوپر کریم وغیرہ اپلائے کرتے ہیں اسی طریقے سے نیک پہ بھی اپلائے کرنے اور آئیس کے نیچے آپ اسے ضرور اپلائے کریں کیونکہ یہ اگر آپ سائنز آف ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے باقی 1,122 روپیس اس کی پرائس ہے اور ابھی میں نے ویب سائٹ پہ چیک کیا کیونکہ تین مہین ہوگا سے مجھے ملوائے تو ان کی پرائس بھی شاید کچھ انکریز ہوئی ہیں اور بٹر کی مکس ٹائپ کی اس کی سمیل ہے پھر بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے سمیل کے بارے میں اس کی نہیں بتایا تو میں نے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دوں یہ تھا آج کا ریویو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا آپ انشاءاللہ ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ